موسکار دوستو کیسے ہیں آپ سربودہ آئی ایس کے اس آن لائن پلیٹ فرم میں آپ لوگ کا سواگت ہے دوستو آج اس بیڈیو کے ماندھیم سے میں آپ لوگ کو یہاں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اترا خند جو اپر پیشش ہوا بھی حالی میں اس کا آئیو کے دوارہ آنسر کی آگئی ہے اور اس آنسر کی میں آپ لوگوں نے میچ بھی کیا ہوگا اور کس طریقے کا اس بار کا کٹھاپ رہے گا کتنے نمبر والے اس میں مین سے کیلئے فائٹ کریں گے اس بار ان سبھی مددوں پر چرچہ کریں گے اور آپ کے پاس جو بچا ہوا سمائی ہے اگست ہے آپ کا بیش کے بعد آپ کا مین سے ہونا ہے اکیس بائیس اور تیس چوبیس کے بیش کے جو بیش سے چوبیس کے بیش کے جو ڈیٹ دی ہے دوستو اگر ہم اس بار کی اگر پر اگر کٹھاپ کی بات کی جائے دوستو جن لوگوں کے اس بار میں بونس کو چھوڑ گے بات کروں گا یادی پانچھے question میں اس بار بونس ملنا پھر سے تائی ہے آیوگ نے کچھ ایسے question دی ہیں جن questionوں پر پھر سے بیواد ہو سکتا ہے یا بونس مل سکتا ہے student کو تیاری کرنے والوں کو بینہ بونس کی بات کر رہے ہیں جن لوگوں کے 90 سے پلس اور ہنڈیٹ کے بیش میں جو نمبر ہیں ان لوگوں کو مکھے پریقش کی تیاری کر لینا چاہیے جنرل کٹیگری کے جو بیدھارتی ہیں اور جو ادھر کٹیگری کے بیدھارتی ہیں جو ادھر اس میں آتے ہیں تو وہ لوگ آپ جن کے اوپر نمبر آ رہے ہیں ایٹی فائیب سے ان لوگوں کو تیاری کرنا سے ادھر کٹیگری میں اور جنرل والے نائنٹی پلس والے کو تیاری کرنے سے یہ اور ہو سکتا ہے نائنٹی سے نائنٹی ہنڈیٹ کے بیچ میں یہ خوٹ آب رہے گی اگر بونس بھی ملتا ہے تو پانچھا question بونس والے ہو سکتے ہیں تو اس کے آدھار پر تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا تو فیلحال آپ ایٹی فائیب پلس اور نائنٹی پلس والے ویدھیارتیوں کو تیاری کرنا سے ہے اور دوستو آج میں اس ویڈیو کے مادیم سے آپ لوگوں کو یعنی اتراخنڈ مکھے پریشا کا جو پاٹھے کرم ہے اس پاٹھے کرم کس طریقے کا ہے اس پاٹھے کرم پر تھوڑا چرچہ کریں گے اور کس طریقے کا آپ کا پلاننگ ہو اس پاٹھے کرم میں تو دوستو اگر آپ جب مکھے اتراخنڈ مکھے پریشا پیشیس والی جب لکھنے جائیں گے تو اس مکھی پریشا پیشیس میں کیا ہے توٹل آپ کے ساتھ پیپر ہوں گے اور یہ ساتھ پیپر کا کس طریقے کا پیٹن ہے اس پیٹن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں شیون پیپر ہے مین سمیں جنرل شڑی تو دوستو اس میں جو پہلا پیپر ہے آپ لوگوں کا وہ آپ کا پرثم پرشن پتر جو ہوگا 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 بھاسا کا ہوگا اور ابھی دیکھتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ہر پیپر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈیٹیل سے تو اس کا پہلا پیپر جو ہے 300 نمبر کا ہوگا اور یہ بھاسا والا پیپر ہے اور اس میں جو ادھکتہ مانکہ ہیں آپ کا 300 اور اس کے لئے جو سمیں ملے گا مکہ پریشا میں وہ تین گھنٹے کا آپ کو سمیں ملے گا اس کے بعد جو دوترہ سیگن پیپر ہے دوستو اگر ہم سیگن پیپر کی بات کریں دوتی پرشن پتر ہے اس دوتی پرشن پتر میں جو ہے ایک تو بھارت کا اتحاس راشتی آندولن شماعج اور سنسکرتی یا جو سیگن پیپر ہے یہ بھی آپ کا کتنے نمبر کا ہوگا 200 مارک سکا ہوگا اور اس کے لئے جو سمیں ملے گا آپ کو کتنا ملے گا تھیری آور کا سمیں ملے گا ہر پیپر میں تین گھنٹے کا سمیں ملے گا جو تیسرا پیپر ہے تھالڈ پیپر یہاں پر ہے بھارتی راج بیوستہ اور شاماجی نیائیں اور انتراشتی شمبند ہے اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہوگا اس کے بارے میں پرشن پوچھے جائیں گے 200 نمبر کا اور یہ بھی تین گھنٹے کا اس کا سمیں ہوگی ہوگی چوتھا پرشن پتر جو ہے دوستو یہ بھارت یوم بشو کا بھوگول ہے بھارت یوم بشو کا بھوگول بھی کتنے نمبر کا ہوگا 200 نمبر کا اور اس کے لئے بھی کتنا سمیں ملے گا تین گھنٹے کا سمیں ملے گا اس کے بعد پانچ ہوا پرشن پتر جو ہے آرثیک اور شاماجی بکاس آرثیک اور شاماجی جو بکاس والا جو پتر یعنی پیپر ہے اس کے ابھی یہ بھی 200 نمبر کا ہوگا کل تین گھنٹے کا سمیں اس میں بھی آپ لوگوں کو مکھی پریشا کے دوران ملے گا دوستو اس کا جو چھڑا پرشن پتر ہے وہ شامانی بگیاں پرودیوگی کی ہے شامانی بگیاں اور پرودیوگی کی بھی کتنے نمبر کا ہے 200 نمبر کا یعنی اس کے لیے بھی کتنا سمیں ملے گا تین گھنٹے کا ٹائم ملے گا اس کے ساتھ ساتھی جو ساتھا پرشن پتر ہے یہ شامانی ہے ابھی روچیں اور آچار شاستر دوستو اس ساتھا پیپر مجھو ہے آپ کا ایک تو آتھیک سے ہے اور دوسرا اب اس میں کیا ہے آپ کا ایتھیک سے کے ساتھ ساتھ دو دوسرا جو ہے یعنی اپٹیٹیوڈ والا جو محس والا پورسن ہے یہ ساتھا آپ کا اس طریقے کا پیٹن ہے تو دوستو اس میں جو آپ کا سیگن پیپر ہے اور تھرڈ پیپر ہے اور یہ جو پورت پیپر ہے اور پیپر ہے ان پیپروں میں آپ کا اتراخند کی پرشن بھی رہیں گے لگ بھگ 50 سے 60 نمبر کا جو ہے 50 to 60 مارک ہے جو مارک سے ہے وہ اتراخند رہے گا 200 مارک سے میں سے تو دوستو دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے کس طریقے کا اس کا پاٹھے کرم ہے اور کیا کیا چیزیں آپ کو پڑھنی ہے کن کن چیز میں دھیان دینا ہے تو دوستو اس کو دیکھتے ہیں ایک چیز ہے آپ کو دھیان رکھنی ہے دوستو جو پیپر ہے جو بھاشا والا جو پیپر ہے پرسن پرسن پتر ہے اس میں مینیمم جو نمبر لانے ہیں یہ آپ کا ڈھیان رکھنا ہے بھاشا والے پرسن پتر میں 35% آپ کے یعنی مارک سے آنا بہت ضروری ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ ہی چیز آپ کا انگلیش میں ہی پیٹن دیا ہے ہندی میں اور انگلیش کو دیکھتے ہیں دوستو پر اس پرسٹ پیپر میں کیا کیا چیزیں ہیں اس پر تھوڑا چرچہ کرتے ہیں جو پیپر ہے دوستو پیپر جو ڈیوکے پیسی مین سے کا اور یہ پرسٹ پیپر جو ہے آپ کا لینگویج والا ہے بھاسا والا پرسن پتر کیا ہے بھاسا والا ہے پرسٹ پیپر آپ کا دوستو اس کے لیے جو اس کے لیے جو سمائے ملے گا دوستو وہ تین گھنٹے کا ملے گا اور یہ جو پیپر ہوگا یہ جا پونانک جو ہے یعنی 300 مارک سے ہوں گے اس میں دیکھتے ہیں دوستو اس میں کیا ہے اس میں ٹاپک ہے ایک تو ساماننی ہندی آپ کو ساماننی ہندی پڑھنا ہے اور اس میں دوسری بات بات شاماننی انگریجی ہے شاماننی انگریجی دھیان رکھنا ہے انگریجی ہے شاماننی انگریجی اور شاماننی انگریجی یعنی جنرل انگلیش ہے اور اسی میں شانسان کیا ہے نبند لیکن ہے ایسے رائٹنگ اس کے اندرگت ہے اور یہ مکھی پریقشا کا پہلا پیپر ہے اس میں جو دوستو جو اس میں جو 500 نمبر کا جو ہوگا آپ کا یعنی 500 نمبر کی ہندی ہوگی کس کے لیے مکھے پریشا میں ہندی میں پڑھنا کیا ہے سامانی ہندی پہلا جو آپ کا اس میں ٹاپک دیا ہے وہ ہے راجبھاسہ پری نیامالی راجبھاسہ پری نیامالی کا سنگشپت پریشائے دینا ہے اس کے لیے جو نمبر دیے گئے ہیں اس کے لیے دس نمبر ملیں گے اور اس کے بعد جو دوسرا اس میں ہے شب رچنا ٹاپک دیا ہے جو آپ کا پارٹھی کرم ہے سلی بس میں اور اس میں جو شبد رچنا ہے یہ آپ کا لگ بھک 25 مارکس کا یا پچیش نمبر کا یہ آپ کا کیا آئے گا شبد یعنی رچنا سے اس شبد رچنا کے اندر دیکھیں اس میں کیا کیا آپ کو پڑھنا ہے میں چیز یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی پارٹھی کرم ہے تو ہندی میں پڑھنا یا پھر جو بھی سلی بس میں دیا گیا اس میں سے سلی بس کے کون کون سے ream 22 top کاپ کو پڑھنا ہے یہ بہت ضروری ہے یا سلی بس کیا�� ہے کیا پڑھنا ہے اس چیز میں ڈینہ دے نا ہے تو 20 سنگ اور پrierٹھی کے بارے میں ڈینہ مسار Wayne ورہای کے بارے میں آپ کو دیکھنا ہندی میں اور دیکھنا سندھی اور سماس کے بارے میں دیکھنا ہے سندھی اور سماس کے بارے میں اور اس میں کے دیکھنا ہے ڈینگ کے بارے میں دیکھنا ہے doo دوستو اس کے اندر جو ہے بیا کرنے کوٹیاں دیکھنے آپ کو بیا کرنے کوٹیوں کے بارے میں جانا ہے بیا کرنے کوٹیوں کے اندر ہم دیکھیں اس کے میں سنگیہ ہے اور سنگیہ کے سانسانتی اگر ہم اس میں بات کریں تو اس میں کیا ہے سرونام ہے سنگیہ اور سرونام ہے سنگیہ سرونام کے سانسانتی اس کے اندر دوستو آپ کو کیریہ پڑھنا ہے اور کیریہ کی بات پڑھنا ہے بشیشن پڑھنا ہے بشیشن پڑھنا ہے اور بشیشن کے سانسانتی اس میں دوستو آپ کو کریہ بشیشن کے بارے میں پڑھنا ہے اور کریہ بشیشن کے سانسانتی اس میں آپ کو عبیائی کے بارے میں پڑھنا ہے اور عبیائی کے سانسانتی پریبھاسہ اور ان کا بھید دیکھنا ہے ملوی جتنے جو ٹاپک دیئے ہیں ان سب کی ڈیفنیشن آپ کو پتا ہونے چاہے اور ڈیفنیشن کے سانسانتی آپ کو کیا کرنا ہے اس کا بھید یعنی ٹائپس یعنی پرکار بھی ان کے پتہ آپ کو ہونا سیے اور اس کے بعد جو ایک ٹوپک اس میں دیا ہے جو واچے پریچائی ہوتا ہے کرتیوچ کرموچ اور بھاو واچے کرتیوچ کرموچ اور بھاو واچے تو یہ آپ کا پارٹھی کرم میں دیا گیا ہے پہلا کس کے اندر یہ ہے شب دے رچنا کے اندر ان کا آرطھ پڑھنا ہے اور ان کے بھید آپ کو شمجھنا ہے اس کے بعد جو دوسری کے اندر ہم دیکھیں تو سبد ویویق اس میں ایک آپ کے اندر پھر سے آپ کو شب دل ویویک پڑھنا ہے سبد ویویک میں پہلا دیکھنا ہے سبد وید اگر ہم سبد وید کی بات کرتے ہیں تو سبا بھید کے اندر آپ کو کیا کیا چیز پڑھنا ہے یہ بھی شویخا دھیان رکھنا ہے تو اس میں کیا ہے ایک تو تصم صاحب سبڈوں کے بارے میں پڑھنا ہیں ت السم سبز ہیں تدباو سبڈیں اور đang سبڈیں اور سنکر سب最近 ہے اور ساتھ اور جیسے یہ آپ کو کیا پڑھنا ہی ہوری برورد ہو یوگرود سبڈوں کے بارے میں بھی پڑھنا ہے پریایواجی شبھیクیششم پڑھنا ہے شمنائرہ پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے پریواجی شمنائرہ کے ساتھوں میں آپ کو بلوم سبڈ پڑھنا ہے اور یعنی پڑھنا ہے شموہ آچی شمرو اور کنٹو بھی 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 نار سکر پڑھنا ہے اور ساتی سات اس میں پری بھاسک یعنی شب دیوگ میں واقعے واقعان سے کے لیے ایک شب دے شنگ شپتاکار یہ شب دیگنا ہے اور جب آپ اتنے چیزوں کو پڑھیں گے تو اس کے لیے دوستو جو نمبر فکس کیے گئے ہیں آیو کے دوارہ 25 مارک سکا آپ کو اتنی ساری چیزوں کو پڑھنا ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں دوستو جو اس کے اندر نیکسٹ ٹاپک دیا ہے ہندی میں ہی تو یہ سبد سدھی کے اندر اگر بات کریں شبد سدھی کی اگر بات کریں ہم تو سبد سدھی میں جو ہے دوستو آپ کو یہ جو ٹوٹر اس میں واقعی رسنہ دیا گیا ہے اور واقعی جو رسنہ ہے کتنے نمبر کا ہے دس نمبر کی اور دس منگشہ کا اس سے سمبندیت کوئشن آئیں گے اس میں کیا آئے گا رچنا کے آدھار پر واقعیوں میں پریورتن اور پچھلی بار بھی ایسے بہت ساری کوئشن آپ دیکھنا ابھی کچھ دن کے بعد اسی بیچ میں آپ لوگوں کے لئے میں پیپر کو ڈسکسن کروں گا کس طریقے کا دوہزار شولہ میں پرشنے آپ سے پوسے گئے ہیں سرال واقعی آپ کو سمجھنا ہے مصر واقعی سمجھنا ہے اور سنیوکتیں واقعیوں کے بارے میں سمجھنا ہے اور SATY دیکھنا ہے بیاقرین کے آدھار پر واقعی پریورتن واقعی پریورتن کس کے آدھار پر بی آفر کے آدھار پر بیس میں جیسے پرشنوا چاک بش مشمینادیrogحہ شکراتک میں ہے اور شکرات مک کے ساتھ ساتھ کیسے واقعی ہیں نقرات مک واقعیوں کے بارے میں آپ کو دیکھتا ہے اس کے ساتھی دوستو بیرام چننوں کے بارے میں بارے میں دیکھنا ہے اور واقعہ شدی دیکھنی ہے اور اس کے بعد سلوگن لیکھن کے بارے میں ایتنا دشنمبر کا آئے گا اس کے بعد اگر ہم اس کا نیچو ٹوپک دیکھیں ہندی کا تو یہاں پر دوستو جو ہے وہ ہے بھاسا کا معنی کی کرن یہ دی ہم بھاسا کے معنی کی کرن کے اندر دیکھیں تو اس میں بھی انیک چیزیں آپ کو شمجھنی ہے بھاسا کا معنی کی کرن اگر ہم بھاسا کا دیکھیں تو اس میں چیزیں توقق دیئے ہیں یہ چیز بھی جاننا بہت ضروری ہے بھاسا کا معنی کی کرиг intentions کے اندر ایک تو دیا ہے ورتنی کا معنی کی کرن اور ورتنی کا معنی کی کرن کے ساس آ ساتھی بیعقد사가 انکہ مانی کی کرن آپ کو پڑھنا ہے اور بیعقدOS کے مانی کی کرن کے ساس آ ساتھی اس میں آپ کو دیکھنا ہے لبلدی کا معنی کی کرن اور لبلدی کا معنی کی کرن کے ساس آ ساتھی اچھے یا جو اچھارن کا معنی کی کرن دیکھنا ہے اور لوگ کا اس تنا ٹاپک پڑھنا ہے یہ بھی آپ کا دش نمبر کا ہے اس کے بعد دوستو جو ہے آپ کا لوکوکتی اور محورے لوکوکتی اور محوروں کے بارے میں دیکھنا ہے لوکوکتی اور محورے بھی کتنے نمبر کے ہیں یہ بھی دش نمبر کے ہیں اس کے بعد دیکھنا ہے دوستو اپرٹھت گدھیانس ایک ٹاپک دیا ہے اپرٹھت گدھیانس اگر ہم اپرٹھت گدھیانس کی بات کریں تو اپرٹھت گدھیانس جو ہے ہندی میں اس کے لئے جو مارکس فکش کرے ہیں یہ پندرہ مارکس کا ہوگا اس میں جو گدھیانس کا جو سیرشک ہوگا یہ سیرشک ہوگا آپ کا دو نمبر کا اس کے بعد جو اس میں بھاوارت ہے یہ بھاوارت جو ہوگا اس کے اندر یہ پانچ نمبر کا ہوگا 5 مارکس کا اور اس کے ساتھی جو ریخانکت انس ہوں گے ان کی جو بیاکیا کریں گے آپ کتنے نمبر کا ہوگا ہو آٹھ نمبر کا تو اس آدھار پر آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد دوستو جو اس میں جو نیسٹ ٹاپک دیا گیا ہے کاریالہی پتروں کا پراروپ اس کے اندر جو نیسٹ ٹاپک دیا گیا ہے جسے جو لٹر رائٹنگ ہوتا ہے اس میں دیا ہے کاریالہی پتروں کا پراروپ کے بارے میں آپ کو دیکھنا ہے کاریالہی پتروں کا پراروپ اس میں جو پتر آپ کے دیئے گئے ہیں سلیب میں بارے میں آپ کو دیکھنا ہے اور س SUBSCRIBE کے 과목 5 آپ کو دیکھنا ہے اور خلطہ کے ساتھ ساتھ Мы یہاں پہلے ہو بھی آر آخر esto اپنے پتر کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنا ہے پری پتھر کے بارے میں دیکھنا ہے پری پتھر کے بارے میں اور کاریالا اصول عفت کے بارے میں دیکھنا ہے اور ساتھی آپ کو دیکھنا ہے کاریہ لیا گیاں دیکھنا ہے اور آنو اس مارک دیکھنا ہے اور انو اس مارک کے ساتھ ساتھی آپ کو کیا دیکھنے یہ دوستو جس کے لئے جو ٹوٹا نمبر دیا نردھاری کیے گئے ہیں یہ ٹوینٹی مارک سے نردھاری کیے گئے ہیں اس کے بعد اگر ہم نیچ ٹاپک کی بات کریں دوستو نیچ ٹاپک ہے آپ کا جو پارٹھی گرم دیا ہے وہ ہے آپ کا ٹپنی یعنی اس میں جو next topic دیا گیا ہے اسے سمجھتے ہیں اس میں دیا گیا ہے آپ کا ایک بگیپتی کے سانساندھی یہ سب سمجھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ٹپنی پراروپن اور سنگشیپن یہ دوستو پندرہ نمبر کیا ہے پانچ نمبر کا آپ کا کیا آئے گا ٹپنی اور پانچ 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 نمبر کا ہے تین ٹپک آپ کو دھیان لگنا ہے اس کے بعد ٹپن پراروپن اور سنگشیپن کے بعد آپ کو دیکھنا کیا ہے پارٹھی کرم میں ہندی بھاسا کا کمپیوٹی رکرن اور ہندی بھاسا کے کمپیوٹر کے ساتھ سب دیں ڈاٹا پریویسٹ دیکھنا ہے اور ڈاٹا مدرن اور انٹرنیٹ کے بارے میں دیکھنا یہ بھی کتنے نمبر کا آئے گا 10 نمبر کا اس کے بعد دیکھتے ہیں دوستو یہ لگ بھاک ڈیڑھو نمبر کا ہندی ہوگی آپ کا اس کے بعد جو اس میں بھاسا کا جو سیگن پورٹشن ہے وہ ہے دوستو جنرل انگلیش اگر ہم جنرل انگلیش کی بات کریں تو اس میں جو جنرل انگلیش ہے آپ کی جنرل انگلیش جو ہے دوستو 20 مارک سکھی آئے گی جنرل انگلیش یعنی جنرل انگلیش کتنے مارک سکھا آئے گا 20 مارک سکھا اگر ہم جنرل انگلیش کی بات کریں تو 20 مارک سکھی جو جنرل انگلیش ہے اس میں دوستو آپ کو کیا کیا آنا ہے ایک تو comprehensive passages کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے آپ کا translation from Hindi into English English into Hindi کتنے نمبر کا 5 نمبر کا اور ایک آپ کا کوئیہ پانچ نمبر کا آئے گا common errors in English جو common errors ہوتے ہیں انگلیش میں وہ دیکھنا ہے اس کے بعد دوستو اس میں جو ہے آپ کا اتنا اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کا لگ بھگ 170 نمبر کے آس پاس آپ کی تیاری ہو چکی ہے اس والے پیپر میں اس کے بعد دوستو اسی کے اندر ہے آپ کا فرسٹ پیپر میں ہی ہے ایسے رائٹنگ جیسے بولتے ہیں نبندے لیکھن اور نبندے لیکھن کے کہ ہم بات کریں دوستو دیئے گئے ہوں گے اور دو خندے میں کیا ہے خندوں میں tumro میں کشی ایک کا سان کرتے ہوئے ہندی اتھو انگریجی بھاسا میں جو بھی آپ کی بھاسا ہوگی پانچ سو سبدوں میں اور خند B میں سے کشی ایک بیشہ کا چین کرتے ہوئے ہندی اتھو انگریجی بھاسا میں لگ بک کتنے کتنے ورٹ میں لکھنے ہیں پسٹ والے خند کو دو دیکھنا ہے اس کے لیے 500 ورٹ ہے اور دیکھنا ہے دیکھتے ہیں آپ کا جو آپ ایسے رائٹنگ کریں گے اور ایسے رائٹنگ کا کھنڈ جو اے ہے پارٹ اے جو ہے اس میں ٹوٹل جو ہے آپ کا یہ 55 مارک شکا ہوگا اس میں سے کوئی ایک نبند لکھنا ہے کتنے وقت میں 500 وقت میں اور 500 وقت میں جو ایسے کے ٹاپک دیا گیا ہے وہ پہلا ٹاپک دیا گیا ہے اتراخنڈ کی سامازک سان اتراخنڈ کی سامازک سنرچنہ اتحاس سسکرتی اور کلا اس میں کیا دیا social structure history culture and art of اتراخنڈ جس نے اتراخنڈ کو دھرنگ سے یا طریقے سے پڑھا ہوگا تو اس کے لئے ایک ایسے یہ بھی تیار ہو سکتا ہے اس کا دوسرا ہے اتراخنڈ اتراخنڈ کا آرتکیم بھوگولک اس میں بھی ایسے لکھ سکتے ہیں economical and geographical scenario and environment of اتراخنڈ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا جو یعنی کے خاند تھیری ہے اس میں جو ہے آپ کا سوری جو اس میں ٹاپک 3 ہے اس میں جو ہے آپ کا اتراخنڈ کا ساہتی literature of اتراخنڈ literature of اتراخنڈ کا ساہتی اس ٹاپک پہ بھی لکھ سکتے ہیں اگلا جو اس کا چوتھا جو ٹاپک ہے یہ ٹاپک ہے دوستو اتراخنڈ میں مہلا سا سکتی کرن چونوٹیاں ایوم شمبھاؤنا ہے یعنی اومن ایمپاورمنٹ ان اتراخنڈ challenges and prospects یعنی کی اس کے بارے میں آپ کو دیکھنا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو کھنڈ یہ ہے یہ 55 نمبر کا ہوگا اور اس کے اندر 500 سبدا آپ کو لکھنے ہیں ان میں سے کسی ایک ایسے پر آپ کو لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد جو سیگن اس کا کھنڈ بھی ہے یا کھنڈ بھی میں جو ہے ایک ایسے لکھنا آپ کو ان ٹاپکوں میں سے کسی ایک ٹاپک میں یہ جو ایسے ہوگا آپ کا کتنا ہوگا اس کا جو پہلا ٹاپک دیا ہے دوستو یعنی خنڈ بھی کے اندر 75 نمبر کا یہ بھی ایسے 75 مارک سے بھارتی ارث اوم راج بیوستہ بھارتی ارث اور راج بیوستہ کے بارے میں آپ کو اس میں سے کوئی ایک ایسے کر سکتے ہیں یا پھر بگیا نیوم یعنی کہ انڈین اکونومی اینڈ پولٹیکل سسٹم شیگن ہے بگیا نیوم تکنیکی سائنس اینڈ ٹیکنلوجی سائنس اور ٹیکنلوجی میں سے بھی کوئی ایک ایسے آپ تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جو اس میں تیسرا ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے آبدائیوم جن شواست ہے یعنی کہ پربندھن ڈیجاشٹر and public health management اس پر بھی آپ ایسے تیار کر سکتے ہیں پھر ایسے ہم سامائی کے گھٹنا چکر یا کرنٹس ایوینٹس اس میں بھی آپ تیسے تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد بشو سرکشہ کے بارے میں مانو سوادھکار اور بھادت کے گلوبال شیکیورٹی human rights and انڈیا میں سے بھی یہ جو پانچ ٹاپک دیا ہے ان میں سے کسی ایک پر کیا کرنا آپ کو ایسے تیار کرنا ہے تو یہ دھیان لگنا یہ ایسے اگر 75 اور پرسپن ملا دیں تو 130 نمبر کا آپ کا ایسے آئے گا پرسٹ پیپر میں اس کے بعد دوستو یہ جو آپ کا پرسٹ پیپر ہے اس کے اندر اتنی چیزیں آپ کو دھیان دوستو ملتا ہوں آپ کو پھر سے دوسرے یعنی پرسٹ پیپر ہے اور پرسٹ پیپر میں کس طریقے سٹیٹیجی ہو آپ کا جو پیٹن ہے اس پیٹن کے اگرڈن آپ اپنی پریپریشن کو جاری رکھ سکتے ہیں اور اس کا جو سیگن جو پارٹ ہے یا پرسٹ پیپر جو ہے اس کو پھر نیکس ویڈیو میں لے کے آپ کے لئے آؤں گا تب تک کے لئے دھنیواب ہم کرتے ہیں موسیقی ہم کرتے ہیں شكرا